موسیقی 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 خبروں میں آگے بڑھیں گے پولیس نے کار چور واہن کا جو نستارن ہے وہ کیا ہے اور پردفاش کرتے ہوئے تین کار ایک بائیک اور ایک الٹینیٹر برامت کر لیا ہے پولیس نے دو ابھیقتوں کو بھی اس دوران برامت گرفتار کیا ہے تو جنپت بہرائیج کے تھانہ نان پالا چھتر سے چوری ہوئی دو گاڑی سہید پولیس نے واہن چوروی کو گرفتار کیا ہے مخبر کے سوچنے پر چوری کی گئی گاڑی کو بیچنے کے لیے نیپال راست لے جاتے سمیں کرمینا پوروہ بائی پاس سے دو ابھیقتوں کو گرفتار کرتے ہوئے پولیس نے گاڑی کو برامت کیا ہے اور پوستاج کے بعد گرفتار ابھیقتوں کی نشاندہی پر میہی پوروہ سے دو گاڑیوں کو برامت کر لیا ہے جی اٹھارہ اور انیس کی رات کو دو بولیرو چوری گی سوچنا تھانہ نانپارہ کو پرابت ہوئی دی جس کا تکال سنگیان گرد پہ ایسو سنگر تھارہوں میں بھرما پنجی کرد کیا اور بہت جنبی گی ایسو جی کی ٹیو اور نانپارہ تھانے کی ٹیم نے اس پہ کار شروع کر دیا تھا اور دو ہی دن کے اندار تھاری سفلتہ ان کو ملی گی جب دو ابھیوک دھرمیندر اور سونو جو کی موٹی پور تھانہ شیرتر کا نباسی ہے جنہوں نے یہ دونوں گاڑیاں چھوڑائی دی اور نیپال ان کو لے جا رہے تھے بیچنے کی یہ تو موڈر کے نزدیک ہی ان کو انٹرسیٹ کر لیا ہے اور ان کی نشاہ دہی پہ یہ گاڑیاں برامت ہوئی اور پور کے چوری کی ہوئی مونٹسائیکل اور آلٹرنیٹر یہ بھی ان کے پاس سے برامت ہوا ان کے دوارہ بتایا گیا کہ اس طرح سے بہن چوری کرتے ہیں اور اس کا نمبر بدل دیتے ہیں اور گاڑی کا رنگ بدل دیتے ہیں اور پھر اس کو نیپال کے پریمیم پرائیس پر بیچتے ہیں تو اس سمیت بات سفلتا کے لیے ایسو جی ٹیم کو نانپارہ ٹیم کو دکھنا ہی دینا چاہتے ہیں کتنے تک پتہ سے سنیان دیتے ہوئے اگلیٹوں کی گرفتاری کی ہے ان کو آج جیل بیجا جا رہا ہے اور بہت جلدی کیونکہ دور پوریاں اور گانس ٹرائٹس کے پہنے دو یوکو کی رسے سے باندھ کر پٹائی کی گئی ہے اور اس مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیجی سے وائرل ہو رہا ہے پٹائی کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی اب پولیس سجاج میں جھٹ گئی ہے تو خبر مہاراج گنزے ہے جہاں تو یوکو کو رسی سے باندھ کر پٹائی کرنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد پولیس سجاج میں جھٹی ہے یوکو کے ساتھ گرامڑوں کی بربرتہ کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے یوکو پر جبرن کسی کے گھر میں گھسنے کا آروپ ہے یوکو کے بھاگتے وقت گرامڑوں نے یوکو کو دبوچوا اور پیٹائی کر دی یہ پورا معاملہ مہراج گنج کی پرسہ مالک تھانا چھوی ترکا ہے زمینی بیواد میں ایک بیٹے نے اپنے ہی پتا کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے اس سنسنی خیج واردات کے بعد علاقے میں سنسنی فیل گئی ہے وہیں موقع پر پہنچے پولیس اس پورے معاملے کی جانچ میں جھٹی ہے تو ترپردیش میں زمینی بیواد کو لی کر خونی خیل تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے ایسا ہی زمینی بیواد کا معاملہ جلا کانپور دیہات کے موسیٰ نگر تھانا چھتر کے بھرتولی گاؤں کا سامنے آیا ہے جہاں سومبار شام زمینی بیواد میں سیوانی بیرت دروگا پتا کی بڑے بیٹے نے اگلہ گھوٹ کر ہتیا کر دی اور گاؤں کے باہر بنی گوشالہ کے پاس سلا کنارے ان کا شاؤ پڑا ملا مرتق کی چھوٹے بہوں نے جیٹ پر ہتیا کی جانے کا آروپ لگایا ہے شکایتی بھی پراتھنا پتر دیا گیا ہے تو پولیس نے مقدمہ درش کا جانچ پرتال شروع کر دی ہے موسیٰا اجوانی ڈال pair رو بھر اس کا اپنے گاہو کو پڑا رہا ہے جو ہی وہ حق پڑا رہے ہیں وہ اپنے پھر آئے ہیں جسی کساں کے آئے ہیں جب کسی کساں کے آئے ہیں جب کساں کے آئے ہیں وہ کساں میں ہمیں بسمی پیش کر کے راستے میں ہم یہاں تعداد لگائے اس نے بڑا درستا دھمندگیمار جو کی پہنے سے یہ موم رنائے ہوں کہ ان کو مارنا ہے موسیقا 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 اور فلحال اس بولٹین میں صرف اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے بنے رہی ہے اے بے سٹارڈیو اس کے ساتھ نمسکہ